بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بار بروسل کی اپیسوڈ 27 میں کوش آنگی جب یہ اپیسوڈ شروع ہوتی ہے تو ہر طرف دشمنوں کی طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ جاری ہے عذابیل چونکہ زخمی ہو گئی تھی تو اروج اسے ایک طرف لے کر بیٹھا ہوا ہے گنڈے حملے کر رہے ہیں کوئی پستول چلا رہا ہے تو کوئی گرینیڈ پھینک رہا ہے اور ہر طرف لوگوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں مجاہدین فی الحال چھپ رہے ہیں علیہاس بھی چھپا پھر رہا ہے جس کے ساتھ آنے والے گنڈوں نے ہر طرف اباہی پھیلائی ہوئی ہے شہباز شاہین کو زخمی کرنے کے بعد ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آدمی سے گن لے لیتا ہے اور کہتا ہے یہاں کسی کو بھی زندہ مت چھوڑنا خزر کہتا ہے شہباز کی آدمی کلیمون اس میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں وہ آدمی فائر کر رہے ہیں اور پھر باغنے لگتے ہیں تو روج کہتا ہے کہ سب کو ختم کر دو پھر خزر اور تمام سپاہی نکلتے ہیں اور دوبدو لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ گنڈوں کو مارنا شروع کرتے ہیں ادھر شہباز گن گیبریال کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے گیبریال مجھے بیچنے کی تم قیمت ادا کرو گی فائر اس کی طرف کرتا ہے تو گوری گیبریال کے بازو پر لگتی ہے سور آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے اور زخمی گیبریال کو ایک طرف لے جاتا ہے انتوان دوش و جذبے سے اپنے روایتی انداز میں قتل عام کر رہا ہے اکثر گنڈے مارے گئے ہیں اور مجاہدین کا پرڑا بھاری نظر آتا ہے شہباز اور حمزہ بے کی لڑائی ہوتی ہے تو حمزہ بے زمین پر گر جاتے ہیں کیونکہ شہباز انہیں تلوار مار کر زخمی کر دیتا ہے شہباز کئی سلیبی فوجیوں کو بھی مارتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ سر پر حاوی ہے حضر کہتا ہے کہ انہیں قلعہ پر چھاپا مارنے مت دینا پھر دکھایا جاتا ہے کہ شہباز کے آدمی قلعہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور چھاپا مار کر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جب وہ قلعے میں پہنچتے ہیں تو وہاں چند ترک سپاہی موجود ہیں پیری صاحب بھی اتنے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اچانک تمام چھاپا مار آدمی بندوقوں کا نشانہ بن کر کر جاتے ہیں پیری صاحب دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ پیری صاحب کے چچا کمال رئیس اپنے گوڑے پر سوار ہیں اور انہی کے آدمی شہباز کے آدمیوں کو مار دیتے ہیں وہ سبز حلالی پرچم کے ساتھ پورے تمتراک سے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمال رئیس کے بھیڑیوں اپنی تلواروں کا کہر دکھا دو پھر سپاہی تلواریں نکال کر حملہ کرتے ہیں اور یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے شہباز کے گنڈوں کو مار دیتے ہیں پھر پیری صاحب بارہ حسن سے کہتے ہیں کہ آخر آگ پہنچ کے بارہ حسن جوار دیتے ہیں کہ یہی مناسب تھا کہ ہم میدان جنگ میں دوبارہ متحد ہو جائیں دوسرے طرف خزر اور اس کے سپاہی لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں تو اچانک تیروں کی بچھار سے شہبازی گنڈے پیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہاں بھی کمال رئیس پہنچ جاتے ہیں تو مسیح پاشا بھی کمال رئیس کا نام لیتا ہے اور گیبریل کمال رئیس کو دیکھ کر خود پر اور سور پر لانٹیں بیجتا ہے یہ اب ہمارا بچنا مشکل ہے پھر شہباز کمال رئیس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اب ہمیں جلدی فرار ہونا ہوگا وہ اور اس کے گنڈے بھاگنے لگتے ہیں اور او جیار علی سے کہتا ہے کہ شہباز کے پیچھے جاؤ بھاگنے نہ پائے شہباز راستے میں مسیح پاشا کے معاون کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں مجھے بتایا کیوں نہیں اور اسے جاتے ہوئے کہہ جاتا ہے کہ یہ تمہارے لئے ضروری تھا تاکہ لوگ تم پر شک نہ کریں اتنے میں وہاں یار علی سپائیوں سمیت آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا وہ کہتا ہے مجھے شہباز زخمی کر کے گیا ہے یار علی سے پوچھتا ہے کہ در گیا ہے تو وہ اس کو غلط راستہ بتا دیتا ہے یار علی دوسری طرف چل پڑتا ہے لڑائی ختم ہو جاتی ہے جہاں میدان میں مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہاں شہبازی گنڈے اور صلیبی بھی مردار پڑے ہیں آزابیر کو لے کر خواتین چلی جاتی ہیں اور شاہین کو بھی جلدی جلدی زخمی حالت میں کلا کی طرف لے جائے جاتا ہے حمزہ بے کو بھی اٹھائے جاتا ہے لیکن شاید وہ اپنی جان کی بازی ہار چکتا ہے تمال رئیس روج کی خاصی بری طرح کلاس لیتے ہیں کہ کیا تم ایسے حفاظت کرتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں چلا اور اتنا بڑا حملہ ہو گیا خیزر کہتا ہے کہ شہباز نے غلاموں کے ذریعے حملہ کروایا اور خیزر کہتا ہے کہ گیبریل بھی اس حملے میں ملوث تھا گیبریل کو گفتار کر لیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو حمن کے لیے آیا تھا مگر روج اور خیزر کہتے ہیں کہ ساری اسی کی منصوبہ بندی ہے گیبریل کہتا ہے اگر مجھے اس میں قصور وار ٹھہرائے گیا تو میرا سر حاضر ہے گیبریل کمال رئیس سے کہتا ہے مجھے گفتار کر کے آپ غلطی کر رہے ہیں تو کمال رئیس اسے کہتا ہے بکواس بند کرو یہاں قطع عام ہوا ہے اور شہزادہ کورکت کے تھوڑا یعنی مقرر کردہ آدمی حمزہ بزرخمی ہو گئے ہیں اس میں ملوث جو بھی ہوا اس کو سزا دی جائے گی یہ کہہ کر کمال رئیس چلے جاتے ہیں علیہاص بھی اندر ہی اندر رمندہ نظر آتا ہے شہباز کو جنگل میں سانسار مل جاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ جلدی چلو مغرب کے ساحل کی طرف جانا ہے اتنے میں وہاں یار علی آ جاتا ہے اور کہتا ہے شہباز کو میرے ہاتھوں سے مرو گے اور خنجر پھینک کر شہباز کے پاس کڑے آدمی کو قتل کر دیتا ہے شہباز باگ جاتا ہے جبکہ اس کے گنڈے یار علی سے پائٹنگ شروع کر دیتے ہیں ادھر قلعے میں شاہین کا علاج کرنے کے بعد حکیم صاحب مطمئن نہیں اور شہین کا خون نہیں رکھ رہا انتوان یعنی مراد اسے کہتا ہے اس کا علاج کریں مگر شاہین کہتا ہے کہ زبردستی نہ کرو مراد میرا وقت آ گیا ہے مراد کہتا ہے ایسا مت کہو لڑکے شاہین کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی چاہتا تھا کہ میدان جنگ میں لڑ کر مروں مگر میں اب اپنے بھائی کی گولی سے مر رہا ہوں ترویش بابا اسے کہتے ہیں تمہارا بھائی کو دار تھا اور وہ کافروں سے بھی بتر ہوتے ہیں تم اپنے آپ کو ملامت نہ کرو یہ موت بھی شہادت کی موت ہے تمہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا شاہین خواہش کرتا ہے کہ میں عروج سے ملنا چاہتا ہوں مراد عروج کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ شاہین تم سے ملنا چاہتا ہے عروج آتا ہے تو شاہین کہتا ہے میں آپ کو اپنے آخری الفاظ بتانا چاہتا ہوں عروج کہتا ہے ایسا نہ کہو تم ٹھیک ہو جاؤ گے شاہین کہتا ہے کہ مجھ پر اپنا حق حلال کریں اس کتے شہباز نے ہمیں ہر دفعہ نقصان پہنچایا ہے اور میری آخری خواہش ہے کہ اسے کبھی مت چھوڑنا عروج اسے وعدہ کرتا ہے کہ ضرور تمہارا انتقام لیا جائے گا شاہین علماء شہادت پڑتا ہے اور اپنے جان جانے آفرین کے سپرد کر دیتا ہے عروج اس کی آنکھیں بند کر دیتا ہے ادھر بغز سے بڑا مسیح پاشا کمال رئیس کو کہتا ہے کہ حمزہ بے نے مجھ سے سارے اختیارات چھین کر عروج کو دے دیئے تو یہ سب ہو گیا کمال رئیس کہتا ہے تم نے پھر سے کہنا شروع کر دیا یا تو اچھا بولو یا خموش رہو اتنے میں معاونہ آگر بتاتا ہے کہ حمزہ بے نہیں رہے درویش بابا شاہین کو سبز حلالی پرچم میں لپیڑتے ہیں اور تلوار اس کے جست خاکی پر رکھتے ہیں پھر تمام سپاہی شہباز سے انتقام لینے کا عہد کرتے ہیں ادھر حمزہ بے کو بھی ریاستی پرچم میں لپیڑ دیا جاتا ہے تو درویش بابا کہتے ہیں کہ حمزہ بے میں نے آپ کو بڑا کیا اور بہادر بنایا لیکن آپ راہ حق میں لڑتے ہوئے آج اپنی جان ہار گئے کمال رئیس کہتا ہے کہ شہزادے کورکوت کو ہم کیا جواب دیں گے شہباز ابھی تک نہیں پکڑا جا سکا عروج کہتا ہے کہ اس کے ساتھی وہ ہم نے پکڑ لیا ہے جس نے یہ منصوبہ بندی کی تھی پھر گیبریل کو لائے جاتا ہے کمال رئیس کہتا ہے کہ تم میری تلوار سے اب سر نہیں بچاس ہوگی وہ کہتا ہے کہ جو شہباز کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے وہ میں نہیں ہوں اگر ثابت ہو جائے تو میرا سر حاضر ہے حلیاث پر شان دکھائی دیتا ہے کمال رئیس کارا حسن سے کہتا ہے کہ تم تحقیقات کرو گے جو بھی ملوث ہوا اسے میں خود سزا دوں گا پیری ساک کہتا ہے کہ اچھا ہمیں گیبریل کا سر کار دینا چاہیے پھر کمال رئیس اسے کہتا ہے کہ انصاف کا بمانہ ثبوت مانگتا ہے سوچ نہیں کمال رئیس کہتے ہیں کہ تحقیقات کے بعد جو بھی ملوث ہوا سب کے سر لیے جائیں گے لیاز گبرا جاتا ہے اور کھڑا ہموش رہتا ہے شہباز مغربی سار کی طرف بڑھ رہا ہے پیچھے سکندر اور بربل لگے ہوئے ہیں وہ اس کا راستہ روک لیتے ہیں لیکن پھر وہ فرار ہو جاتا ہے اور سپاہی سکندر اور بربل کے سامنے آڑے آ جاتے ہیں ادھر کمال رئیس گیبریل سے کہتا ہے کہ سچ بتا دو تو ہو سکتا ہے تمہیں چھوڑ دیا جائے مگر وہ کہتا ہے میں مرسوبے میں شامل نہیں ہوں اتنے میں کارا حسن بے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور ثابت یہ ہوا ہے کہ غلاموں کو لانے والا لیاز تھا یہ سن کر روج خزر اور دوسرے تمام لوگ حیران ہو جاتے ہیں خزر گیبریل سے کہتا ہے کہ کمینے تم نے لیاز کے جال بچھایا کمال رئیس خزر کو رکھنے کا کہتا ہے روج کہتا ہے کہ لیاز ہمارا بھائی ہے وہ ہمیں دھوکہ کیوں دے گا وہ شہباز کے لیے کام کیوں کرے گا وہ ہم پر حملہ کیوں کرے گا ظاہر ہے اس کے لیے جال بچھایا گیا ہے مگر کمال رئیس کہتے ہیں فوراں لیاز کو لے کر آؤ باہر لیاز اسمہ سے کہتا ہے کہ اب میں پکڑا جاؤں گا کیونکہ غلاموں کو لے کر میں ہی آیا تھا اسے تسلی دیتی ہے مگر اتنے میں کارا حسن بے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ رئیس بابا تم کو بلا رہے ہیں وہ لیاز کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اسمہ چیختی چلاتی رہ جاتی ہے کارا حسن علیاز کو کمال رئیس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کمال رئیس کہتے ہیں کہ تم غلاموں کو لے کر آئے لیاز کہتا ہے میں نے ان کو ظلم سے بچانے کے لیے خیدہ مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ شہباز کے آدمی ہیں روج کہتا ہے کہ انہوں نے چال چلی ہے اور جال بچایا ہے روج کو وقت مانگتا ہے کہ ہم شہباز کو پکڑ لیں گے پھر کمال رئیس لیاز کو اب تک زندان میں رہنے کا کہتا ہے ناظرین آج لیاز اپنے گلتیوں کی وجہ سے جس طرق سے کٹا تھا وہ کٹنے کی سزا بھکت رہا ہے گیبریل کہتا ہے کہ مجرم اب ثابت ہو چکا ہے اب مجھے جانے کی اجازت دیں اور میں طالبہ کرتا ہوں سزا ضرور دیں گے یا پھر کہتے ہی کمال رئیس جلال میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے یا پھر کیا یا پھر کیا کروگے تم اور اس کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑ لیتا ہے جس پہ فائر لگا ہوا ہے اور دباتے ہوئے کہتا ہے کیا تم میرے سامنے مجھے دھمکی دوگے کمینے لانتی یہ بت سوچنا کہ میں تمہیں جانے دے رہا ہوں جب بھی مجھے تمہارے بارے میں کوئی ثبوت ملا تو میں مودون جا کر تمہاری راش کتوں کو کھلاؤں گا اور پھر کمال رئیس جیابریل کی کتوں کی طرح کر کے اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اسے دفع کرو یہاں سے ادھر شہباز فل سپیڈ سے بھاگ رہا ہے اور وہ ساحل پر پہنچ جاتا ہے تو سانسار اسے کہتا ہے کہ آپ جائیں میں پیچھ جانے والوں کو روکتا ہوں اور ان کو ختم کر کے میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا اور پھر وہ تمام گنڈوں کو یار علی پر حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے یار علی اور اس کے سپاہی تمام گنڈوں کو مار دیتے ہیں اور پھر یار علی اور سانسار کا ون ٹو ون مقابلہ ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کو بہت پیٹتے ہیں کبھی ایک تو کبھی دوسرے کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے سانسار یار علی کو اٹھا کر پٹھک دیتا ہے اور پھر خنجر لے کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور یار علی بڑی مشکل سے اس کے وار سے بچتا ہے اور یار علی دوبارہ حملہ کرنے کے بعد پوری طرح سے ریسلل کی طرح سانسار کو دبوچ لیتا ہے اور اس کی گردن توڑ دیتا ہے اتنے میں وہاں بلبل اور سکندر آگا بھی آجاتے ہیں اگر شہباز تب تک فرار ہو چکا ہوتا ہے اور باقی کشتیوں کو وہ توڑ کر چلا جاتا ہے تاکہ اس کے پیچھے کوئی نہ آسکتے ہیں دوسری طرف کمال رئیس کو اسما روک لیتی ہے اور بھونگیاں مارنے لگتی ہے اور کہتی ہے لیاس بے قصور ہے آپ انصاف نہیں کر رہے وہ ہما خاتون کو اسے عثمانی حصول سمجھانے کا کہہ کر چلا جاتا ہے خودہ جہاز میں جوج گیبریل سے کہتا ہے کہ تم اکام ہو گئے ہو وہ کہتا ہے کہ کمال رئیس نے ہمارا منصوبہ برباد کر دی خودہ شہباز فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میری زندگی کا خوشکوار دن ہے میں نے کلیمین اس پر چھابہ مارا اور علیہ السلام اور رہین کو حسا دیا پھر وہ شراب کا جام اٹھاتا ہے اور نیچے کھڑے سپائیوں سے کہتا ہے یہ پیو علیہ السلام کی موت کے لیے یہ پیو شاہین کی موت کے لیے تمام لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں روج بلبل اور یار علی سے کہتا ہے کہ تم ناکام کیوں واپس آئے ہوں تو یار علی کہتا ہے کہ انہیں مغربی ساحل کی طرح پہنچانے اور وہاں سے فرار کرنے میں یہاں کے لوگوں کا ہاتھ ہے یار علی کہتا ہے کہ پھر بھی ہم نے اس کے ہاس آدمی سانسار کو مار گرایا ہے روج کہتا ہے وہ ایک کتے سے زیادہ نہیں تمہیں شہباز کو پکڑنا چاہیے خیزر کہتا ہے یہ کمال رئیس کی طرف سے ہمیں دیا گیا وقت ختم ہو رہا ہے مسیح پشا اپنی کمینی فطرت سے کمال رئیس کو علیہ السلام کے خلاف پڑکا رہا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ تم بازن تینی کی طرح سوچتے ہو تمہیں عثمانیوں کی طرح سوچنا چاہیے اتنے میں روج اور خیزر آتے ہیں اور مزید وقت مانگتے ہیں کہ وہ ضرور شہباز کو پکڑیں گے پیری صاحب کارہ حسن سے کہتے ہیں کہ کمال رئیس ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ علیہ السلام کو بچانا ہوگا مگر کارہ حسن کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتا ہے وہ انصاف کے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کبھی بھی ریاست یا انصاف کے خلاف نہیں جاتے